دوستو نمسکار دوستو آج میں جلہ بجنور کے گاؤں کلچانے میں کھڑا ہوں اور یہاں پر جو ہے لمپی روک کا جو کہہ رہا ہے وہ برس رہا ہے گاؤں پر کی جو حالت ہے وہ خراب ہے اور یہاں پر میرے ساتھ جو ہیں گاؤں کے کافی لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں میں ان سے پتہ کروں گا کہ جو ان کی گائے ہیں وہ لمپی روک سے کس پرکار سے پروابیت ہیں تو یہ جاننا چاہتا ہوں ہاں جی کیا نام جی آپ کا میرا سنیل خمال جی آجا تو آپ یہاں کلچانے کے رہنے والے ہیں تو یہ بہتا ہے یہ لمپی روک کے کس طرح پر خیلوا ہے اس کا بہت بری طرح اثر ہے اور ہمارے گاؤں میں 20-25 پسو مر چکے ہیں اور آج بھی میری انداز میں تو 50-60 پسو بیمان ہے بہت حالت خراب ہے برم ہیں تاپھڑ پڑے ہوئے ہیں چھلے پڑے ہیں شریر میں بیٹھ نہیں رہے دس دس جنگر بیٹھ ہوگے دس دس دن سے کھڑے ہیں اور آج کوئی اس کا علاج یا کوئی دیکھا نہیں کافی اس کا پریاض کریں ڈاکٹر بھی کئی کئی آ رہے ہیں کے دن میں سرکاری ڈاکٹر کو آنے اتہیار نہیں ہے تو جو ڈاکٹر آ رہے ہیں وہ پرائیویٹ ہی ہیں بس ان سے بھی کوئی بھولا رہے ہیں ایک بار پھونک رہے ہیں دس دس بار جب ایک ڈاکٹر آ رہی ہے کوئی پرائیویٹ بھی نہیں آ رہے تو ایسی لوگ کی جو شروعات ہوئی تھی مطلب کب ہوئی یہاں پر ایک مہینے سوپ پر ہی ہو گیا ہے لگوہ پچھلی پندرہ تاریخ سے چل رہا ہے حالانکہ یہ بیماری کا دیش کے کافی حصوں میں ہیں لیکن یہاں پر جو ہے اس کے بعد آئی تھی بہلے راجستان میں یہ شروعات ہوئی تھی ہاں اس کے بعد ہمارے ہاں لگوہ پندرہ تاریخ پچھلے مہینے کی اکٹرکی اس کی نام جو ہے جولائے جولائے اگست میں چل رہا ہے اب تک کتنی گائے مر چکے ہیں ہمارے گاؤں ملک وہ پیجھ ڈنگر مر چکے ہیں تو یہ گاؤں بھئی ہے یا بیل وغیرہ ہے بیل گائے سبھی ہے بچڑا ہے بچے ہیں لوارے بھی ہیں کافی پریسان ہیں کسان بھی پریسان ہیں آپ بھی یہیسی گاؤں پر رہتے ہیں کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام سمماری راز ہے تو آپ مندر وغیرہ پر رہتے ہیں تو یہ بتائیے جیسے کہ لوگ نے بتایا کہ جو لمپی روگ ہے اس کا بہت زیادہ دکھائے دے رہا ہے تو اس میں کچھ ایس طرح جیسے کہ یہ بغیرہ کرا جائے اس کا کچھ ہو سکتا ہے ہاں کراؤں نہیں اس سے کچھ صدار ہو سکتا ہے نہیں یہ تو کرا دیا ہے تو تو کرا دیا ہے تو کچھ صداری نہیں ہے تو فیماری ہے اچھا کہنا مجھے آپ کا روتاس آپ بتائیے جو یہ لمپی لوگ ہے ڈوکٹر لوگ نہیں آ رہے ہیں تو اب کیا کیا جا سکتا ہے اب کیا کرا جائے یہ تو سرکار کی کمی ہے سرکار کو سرکاری ڈوکٹر بھیجنے چاہیے ہیں کہ ان کا علاج ہو بیکشن لگا جہاں کوروانا کی لگی ہے ایسی ان کی لگنی چاہیے ہیں بیکشن جو دھور کو دکھتا ہے یعنی اب پرائیو ڈاکٹر آتے ہیں ان پر کوئی دوائی ایسی ہے نہیں ان سے انجکشن لگاتے ہیں دوائی دیتے ہیں ان سے کوئی آرام نہیں ہو رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں پچیس تیس جار روپا اس جامل میں تھا اچھا اچھا پندرہ دین کھڑو ہو گئے نہ گوت خیار نہ بیٹھا وہ کل گیرار دس بیٹ میں ختم ہو اب یہ بتائیے جی کی جیسے کی سمسٹیاں بڑھتی چلی آرہی ہیں آس پاس کے گاؤں میں بھی ہیں ہاں کافی سب گاؤں میں کوئی گاؤں بچا ہوا نہیں جہاں تک کہ ہمارے جان کری ہے وہاں کوئی گاؤں بچا ہوا نہیں یہ بتائی کسانوں کا اتنا ادھیک نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو ہی اس طرح کی تندیتی تیار کی جائے گیرامینوں کے دوارہ سرکار پت دباب بنایا جائے بس سرکار ماننے کس کی سرکار مانتی تو نہیں کسی کی اب ایک بہت سن سولس ہے یہ روک چل جائے پہلا راجستان میں برایا اس کا پہلا سن سولس ہے کوئی اس کی بیقشن بنایا لگوائیں گے لگوانی چاہیز سرکار کو جب سن سولس سے چل رہا ہے تو دوستو ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے جو گائے ہیں جو لنپی روک سے پربابیت ہیں ہاں جی آپ بتائیے جو یہ لنپی روک چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بس روک کے لئے دعا ہونے چاہیے کوئی علاج ہونا چاہیے بہنی روک تو بڑھے گیا تو آپ کی گائے بھی کوئی ایسی پربابیت ہوئی ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہو پائی اچھا گاؤں میں ہو گئی ہیں ایسے کوئی کھائی ہے تو آپ کو ایک بہے بنا رہتا ہوا کے بھی آنے والے سامنے میں ہمارے بھی بھے تو ہے جب جیساری ہے بھی بہت ہو ہے جب بہت ہو ہے بیماری پڑھے رہا ہے تو کم تو ہوئی نہ دیں جیسے ہیں ایسے ہمارے ہاں سننے میں یہ بھی آرہا ہے کہ اس میں پیدا نہیں سکتے ہیں اچھا دودھ بھی نہیں پی رہے ہیں بچوں بھی پروابیت ہو سکتے ہیں خودتہ ان کو بھی لنپی روک جائے جب آبی گاؤں کا علاج نہیں ہے تو پھر منسیہ کا تو بہت دلکڑا پڑھ جائے گا ہوتے پاس لگنے سے بہت دکت ہو رہی ہے اور پسو کو ایک دوسرے دھوڑا بان نہیں سکتے کافی چھتا باننا پڑھ رہا ہے اس کی دیکھ رہے کری اور وہ کئی دن تک نہیں بیٹھتا تو اس کے لیے پریسان ہے بڑھا ہم آگے موٹے موٹے پیہ رہے ہیں یہاں دودھ بگرہ ڈیری بگرہ پہ جاتا ہو ڈیری پہ بھی نہیں دی رہا ہے اس دودھ کو سب جمین میں ڈرال رہے ہیں بہت پریسان ہے یہ کتنی بگٹ سمسیا یہ کلچانہ گاؤں میں بنی ہوئی ہے اور ایسے آس پاس کے کئی گاؤں ایسے ہیں جو لمپی روک سے بہت زیادہ پرباویت ہیں تو میں آپ کو جو ہر گاؤں کی استیتی دکھاتا ہوں آپ کو لے جاتا ہوں ایک جگہ جہاں بھی گائے بندی ہوئی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ لمپی روک سے کس پرکار سے پرباویت ہے آپ میجھے دکھائیے دیکھیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے جو گائے بندی ہوئی ہے دیکھیں لمپی روک سے کس پرکار سے پرباویت ہے اس کے کئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹے موٹے چھالے کے روپ میں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوں اور دیکھیں یہاں پر خبر میں کتنی صرف پرباویت ہے تو اس کا جو نقصان ہے پرسنو کو تو ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب آدمیوں کو بھی رہنے کی مطلب آدمیوں کو نقصان لگ رہا ہے اور اس کا نقصان جو کسان کو یہ سا رہا ابھی ایک بیل پچھا بند رہا ہے اس بیل کا پھوٹو کرا ہو جا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو یہ بیل بندہ ہوا ہے اس بیل کی استیتی آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی کتنی خراب ہے اور لمپی روک سے کس طرح سے یہ بیل جو ہے پرباویت آپ کو نظر آ رہا ہے تو پسو اتنے پریسان ہیں تو سرکار بلکل بھی اس چیز کو دھیان نہیں دے رہی ہے جس پرکار سے کورونا ہوا تھا اور کورونا کا ٹھیکہ بنا تو اسی پرکار سے جو کسانوں کی یہ مانگ ہے کہ جو ہے اس کا ٹھیکہ بننا چاہیے ٹھیکہ بننا چاہیے اور سرکاری ڈاکٹر آ کے گاؤں میں لگانا چاہیے پسو کا دیکھنا چاہیے آ کے کسانوں کی اس طرح کے پچاس ٹنگر بند رہے ہیں آج بھی گاؤں میں تو کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ سرکار دھیان نہیں دے گی ہو سکتا ہے اس کے لیے کاندولن بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ پسو کی جو بیماری ہے ان سے وہ دیکھ ہی نہیں جا رہی ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا